اسلام علیکم آج آپ لوگ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں دیسی گھی کی کہ گھر پہ آپ کس طرح سے بلائی سے دیسی گھی بنا سکتے ہیں اس کی لئے آپ کو چاہیے ہوگی بلائی جو دودھ سے اترتی ہے یہاں پہ میں نے تقریباً 32 گرام یعنی کہ تین کلو سے تھوڑی سی زیادہ ہے یہ بلائی اس کو آپ نے سمپل جب آپ دودھ اُبالتے ہیں اور اس پر سے جو بلائی اترتی ہے وہ آپ نے اتارتے جانا ہے اور اس کو اس طرح سے بولز میں جمع کر کے فریز کر لینا ہے فریج میں نیچے نہیں رکھیں گے آپ آپ نے فریزر میں رکھنا ہے اور جس دن آپ کو گھی تیار کرنا ہے پھر آپ اس کو نکال کے کچن میں رکھ دیں تاکہ بلائی جو ہے وہ بلکل نارمل ہو جائے روم ٹیمپریچر پر آ جائے سوفٹ ہو جائے جمیوی نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ 250 گرام دہی یعنی کہ ایک پاؤ دہی چاہیے ہوگا آپ کو اب سب سے پہلے ایک بڑی دیکچی لے لیں دیکچی آپ نے کافی بڑی لینی ہے اور اس میں بلائی ڈال دیں پوری کیونکہ بعد میں اس میں دو سے تین لیٹر تھنڈا پانی بھی جائے گا تو اس حساب سے آپ نے بڑی دیکچی لینی ہے تو تمام بلائی سب سے پہلے دیکچی میں شامل کر دیں اس کے بعد اس میں دہی ڈال دیں اور دہی ڈالنے کے بعد آپ نے دہی اور بلائی کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یعنی کہ اتنا مکس کرنا ہے کہ دہی پوری بلائی میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے یہ کر لینے کے بعد آپ نے اس کو کبر کر کے کچن میں ہی چھوڑ دینا ہے اور جیسے اگر آپ اس کو رات کو کر رہے ہیں تو پوری رات آپ نے اس کو رکھنا ہے اور پھر نیکس ڈے آدھا دن بھی گزرنے کے بعد آپ نے اس کا نیکس ٹیپ کرنا ہے یعنی کہ سولہ سے سترہ گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے یہاں پہ تقریباً اٹھارہ گھنٹے ہو چکے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی پہچان یہ مکھن جو ہے وہ الگ ہو جائے گا اور ایک پانی سا یعنی کہ یہ لسی ہے بٹر ملک یہ الگ ہو جائے گا تو یہ اب نیکس ٹیپ کے لیے تیار ہے اب آپ نے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس میں تقریباً تین سے چار لیٹر تھنڈا پانی بلکل برف جیسا تھنڈا پانی آپ اس میں ڈال دیں پانی بہت تھنڈا ہونا چاہیے اگر پانی تھنڈا نہیں ہوگا تو آپ کو مکھن نکالنے میں مشکل ہوگی ایکچلی آپ نکال ہی نہیں پائیں گے اور اگر ضرورت ہو تو آپ اس میں برف بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ پانی بہت تھنڈا ہونا چاہیے دیکھچی کو پورا بھر دیں آپ تھنڈے پانی سے تھنڈا پانی ڈالنے کے بعد آپ پانچ منٹ کے لیے انتظار کریں پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مکھن تھوڑا سا سخت ہو گیا ہے اور یہ ضروری ہے اسی طرح سے آپ آسانی سے اس کے پیڑے بنا سکیں گے تو بس اب ساف سترے ہاتھوں سے آپ نے سمپل ایک بال تیار کرنی ہے یعنی کہ ایک پیڑا تیار کرنی ہے مکھن کا اس طرح سے آپ جتنا ہینڈل کر سکتے ہیں اتنا آپ مکھن لیں اور اس کو ہاتھوں میں دباتے ہوئے اس کی جو لسی ہے بٹر ملک وہ جتنا ہو سکے آپ نکال دیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے تمام مکھن نکال لینا ہے یہ دیکھیں پورا مکھن میں نے نکال لیا ہے اور اس کو نکال کے میں نے ایک دیکچی میں ٹرانسفر کر دیا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے چولے پہ رکھ دینا ہے اور چولا آپ نے تقریباً ہلکی آنچ پہ یعن کرنا ہے بہت ہلکا بھی نہیں لیکن بہت تیز نہیں کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو مکھن جل جائے گا کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ مکھن پگل جائے گا اور اس کا کلر کچھ اس طرح سے ہو جائے گا بس اب آپ نے اس کو تقریباً دو سے دھائی گھنٹے ہلکی آنچ پہ پکنے دینا ہے بیچ بیچ میں آپ چیک بھی کرتے رہیں اور اسی طرح اس سلو پروسس سے گھی تیار ہو جائے گا تقریباً دھائی گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ دیسی گھی بلکل تیار ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ گھی جو ہے وہ اس طرح سے بلکل ٹرانسپیرنٹ کلیر الگ ہو جائے گا اور جو لسی ہے وہ اس طرح سے ٹکڑے بن کے اوپر آ جائے گی تو بس گھی تیار ہے چولے کو بند کر دیں اور بہت احتیاط کے ساتھ فوراً اس کو آپ چھان لیں کیونکہ اگر یہ واپس جم جائے گا تو آپ کو دوبارہ گرم کرنا پڑے گا گھی کو میں نے چھان لیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بہترین گھر کا بناوا دیسی گھی تیار ہے آپ بھی بلائی کو ویسٹ کرنے کے بجائے اس سے آپ اس طرح سے اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے گھر پہ دیسی گھی تیار کریں اور اس کو ٹھنڈا ہو جانے کے بعد بھی میں آپ کو اس کا ٹیکسٹر دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ٹھنڈا ہونے کے بعد کتنا بہترین گھی تیار ہے تو ٹرائے کریں اس ریسپی کو فیڈبیک ضرور دیں اور میری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کی نیچے لائک کا بٹن پریس کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ